آج میں صرف آپ کو انگلیش کے حوالے سے گرامر انسائٹس کے حوالے سے بتانا چاہوں گا اس سے پہلے اپنی انٹرڈکشن کرنا چاہوں گا میرا نام کامران کمل خان ہے کنورس اکوچنگ اکیڈمی کا میں فاؤنڈر ہوں انگلیش لینگویج اکیڈمی ہے اس اکیڈمی میں میں تقریباً چس سالوں سے پڑھاتا آیا ہوں پرسنل ڈیولپمنٹ پروگرام کا میں چیرمین ہوں پرسنل ڈیولپمنٹ پروگرام کے بھی مقاصد ہے کنورس اکوچنگ اکیڈمی کے اپنے مقاصد ہے اس گروپ کے اپنے مقاصد ہیں ان مقاصد کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے آج میں گرامر انسائٹس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ گرامر انسائٹس کا کیا مطلب ہے انگلیش فیدکرامران کمل خان کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں خوشمدید کہتا ہوں اور اس ویلکم کے ساتھ ساتھ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ اس گروپ کا حصہ بنیں اس ویلکم کے ساتھ ساتھ اس شکریہ کے ساتھ ساتھ آپ کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کہ ان کے مجھے یقین ہے کہ آپ نے یہ جو فیصل علیہ ہے آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا انشاءاللہ اس گروپ میں آپ بہت کچھ سیکھیں گے میرے فیس بک پیچ کے واسطے آپ بہت کچھ سیکھیں گے میرے یوٹیوب چینل کے واسطے آپ بہت کچھ سیکھیں گے ڈیر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انگلیش ہماری سب سے بڑی ضرورت بن چکی ہے اور اس کے اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ساری دنیا کی بین الاقوامی زبان ہے آپ جہاں بھی جاتے ہیں جس بھی ملک میں جاتے ہیں اگر آپ وہاں کی زبان نہیں بول سکتے تو ان لوگوں کے ساتھ کمیونکیشن کرنے کے لیے اظہار مافی زمیر کرنے کے لیے آپ انگریزی زبان کا سہارا لیتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یا ان کو سمجھانے کے لیے دیفنٹی آپ کو انگریزی کا سہارا لینا پڑتا ہے تو اس لیے انگریزی زبان سیکھنا ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اس کے علاوہ ہماری کریکلم کی زبان ہماری کیمیسٹری ہماری بالوجی ہمارا فیزیکس اور اس کے علاوہ انگلیش اڈسلف کمپلسری سبجک ہے یہ سارے مضامین انگریزی زبان میں ہیں تو انگلیش کی اہمیت سے انکار نہیں کی جا سکتی اس کے علاوہ چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کی افیشل لینگویج سرکاری زبان جس کو آپ دفتری زبان کہہ سکتے ہیں وہ انگریزی زبان ہے اس کے علاوہ تو تقریبا ہر دیپارٹمنٹ میں تقریبا ہر فیلڈ میں آپ کو انگریزی زبان کی ضرورت پڑتی ہے اس کو سیکھ بغیر ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے یا تو ہمیں زندگی کی اس ریس میں پیچھے رہنا پڑے گا اور یہ زد کرنی ہوگی کہ ہم نے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے اور اگر آگے بڑھنا ہے اگر کچھ کرنا ہے انٹرنیشنل لیول پر اپنے بیزنس کرنا ہے گیمز کرنے ہے سیاست کرنی ہے جو کچھ بھی اپنے کرنا ہے انگریزی زبان آپ کو سیکھنی پڑے گی اپنی کمیونکیشن سکل کو امپروف کرنا ہے انگریز زبان آپ کو سیکھنی پڑے گی کمیسٹری بائلوجی فیزکس میں نام کمانا ہے کام سے نام کمانا ہے انگریزی آپ کو سیکھنی پڑے گی تو اس لئے میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں انگریز زبان سیکھنے میں میں آپ کی مدد کروں گا میں اپنی ٹیم میمبرز کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا یہ سسٹم کو چلاتے بھی ہے اور آپ کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں آپ اگر مجھے میسج کرتے ہیں میں برپور کوشش کرتا ہوں کہ میں خود آپ کو جواب دوں میرا ٹیم میمبرز آپ کو جوابات دیتے رہتے ہیں تو اس سلسلے میں میں ان کا شکر گزار ہوں انگریزی کے علاوہ انگریزی کے علاوہ انگلیش گرامر کے علاوہ اوکھیاب لڑی کے علاوہ انگلیش کے دور ایسپیکس کے علاوہ کمپیوٹر کے ایک استاد محترم ہمارے ساتھ اس گروپ میں ہیں کہ ہمارے ٹیم کا ایک میمبر بھی ہے ایک مضبوط میمبر ہے ارفان صاحب سے آپ کمپیوٹر بھی سیکھیں گے اس کے لئے ایک علیک دن ہوگا جس دن آپ ان سے سوالات بھی پوچھیں گے اور آپ کو جوابات بھی دی جائیں گے ان کی طرف سے تو اس کے لئے ہمیں باقی دست سکیجول بنانے جا رہے ہیں سب کچھ سکیجولائز کرنے جا رہے ہیں گرامر انسائٹس کا آسانے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ یا گرامر حقیقت میں کیا ہے اس کو بولتے ہیں گرامر انسائٹس گرامر انتہائی آسان چیز ہے لیکن اگر آپ کو آسانی سے پڑھایا جائے بعض لوگ اس کو انتہائی امبیگوس پڑھاتے ہیں بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ استاد گوڈ کمیونکیٹر ہونے چاہیے گوڈ کمیونکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اٹیچر مست بی ایٹس ایبل کہ استاد کو اس قابل ہونا چاہیے کہ بڑی سے بڑی چیز کو او اندہائی آسان الفاظ میں پڑھا سکے سمجھا سکے بتا سکے ایک زبان سیکھنے کے لئے سٹورنٹس شار مڈیوس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے انگلیس سپیکنگ یا سپیکنگ اس لیگوڑی اس لیگوڑی ہم جن کے انگلیزی سیکھنے جا رہے ہیں تو میں کہوں گا انگلیس کی سپیکنگ مطلب آپ بات سمجھا سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں دوسرا مڈیول ہوتا ہے لیسننگ مطلب جب آپ دوسری کو سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیا بولنے جا رہا ہے اس کے علاوہ تھرڈ مڈیول ہوتا ہے دیفرنٹی زبان کی رائٹنگ چھوتا مڈیول ہوتا ہے ریڈنگ یعنی اپنی سپیکنگ کو امپروف کرنے کے لیے لیسننگ کو امپروف کرنے کے لیے رائٹنگ کو امپروف کرنے کے لیے ریڈنگ کو امپروف کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے ان چیزوں کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے اس گروپ میں ہم آپ کی سپیکنگ پر کام کریں گے لیسننگ پر کام کریں گے آپ کی رائٹنگ پر کام کریں گے اور آپ کی ریڈنگ پر کام کریں گے اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ ٹیپس شیئر کرتا رہوں گا اس کے علاوہ en کو improve کرنے کیلئے speaking کو improve کرنے کیلئے listening کو improve کرنے کیلئے ان چاروں چیزوں کے improve کرنے کیلئے آپ کو definitely grammar کی بھی ضرورت ہے آپ کو definitely vocabulary کی بھی ضرورت ہے آپ کو definitely idiom سیکھنے کی بھی ضرورت ہے slang سیکھنے کی بھی ضرورت ہے مختلف چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو گروپ میں آپ سب کو اجازت دی جائے گی چوبیس گھنٹوں کے اندر صرف ایک گھنٹے کے لیے آپ کو اجازت دی جائے گی کہ آپ جو سوالات پوچھنا چاہتے ہیں یا جو اظہار محفظ امیر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک گھنٹے کے لیے اجازت دی جائے گی اسی ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ سوالات پوچھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو اس کے جوابات دی جائیں گے میں برائی راست خود آپ کو جوابات دوں گا کمپیوٹر کے اولیے سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو کمپیوٹر کا جو مطالقہ تیچر ہے وہ خود جو آپ بات دیں گے انشاءاللہ میں آپ کو سکاتا رہوں گا آپ سنتے رہیے سیکھتے رہیے جذبے کے ساتھ ولولے کے ساتھ انتوزیازم کے ساتھ انشاءاللہ یہ سفر بہت خوشکوار رہے گا بہت مزہ آئے گا تین کیو سو مچ فور جوائنن دا گروپ تین کیو سو مچ فور بیگ پارٹ آف آر انگلیس لنگویج کلاسز شکریہ